نیا ڈی جی آئی ایس آئی عمران خان کے ساتھ کیا کرے گا؟ جنرح آسم ملک نے جنرح پیز حمید کو کس کام سے روکا تھا؟ سینئر صحافی جعبے چہدری نے تحل کا خیز انکشاف کر دیا سینئر صحافی جعبے چہدری کے مطابق نیا ڈی جی آئی ایس آئی جنرح آسم ملک بہت پروفیشن جنرح ہیں جنرح انجم بھی زبردست انسان تھے جب وہ آئے تھے تو ان پر بہت پریشر تھا ایک طرف جنرح باجوا تو دوسری طرف تحریک انصاف نے ان پر تابر توڑ حملے بھی جاری رکھے ایک وقت تھا جب اس وقت کے صدر آری فلمی نے جنرح ندیم کو آرمی چیپ بنانے کی آفر بھی دی تھی صحافی جعبے چہدری کے مطابق جنرح ندیم انجم کسی بھی جگہ پر ڈگمگائے نہیں انہوں نے سارے معاملات کو بخوبی نبھایا اور کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کا حصہ بننے سے صاف انکار کیا جنرح فیض حمید کی پولیسیوں اور ان کی پھیلائی ہوئی جڑوں کو ختم کرنے کے لیے جنرح ندیم انجم نے بہت کام کیا صحافی جعبے چہدری کے مطابق نئے ڈی جی آئی ایس آئی جنرح آسی ملک بہت سخت مزاج قسم کے سول جنرح ہیں یہ جنرحیلوں کی دوسری نسل ہیں بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کے والد بھی جنرح ہوں اور وہ خود بھی جنرح ہوں جنرح آسی ملک سیاست دانوں اور صحافیوں سے رابطے نہیں رکھتے اور نہ ہی اپنی تحشیر کے خواہاں ہیں انہوں نے انکشاف کیا کہ فوجی قیادت نے جنرح آسی ملک کے ذریعے ہی جنرح فیض حمید کو سمجھانے کی کوشش کی تھی انہی کے ذریعے یہ پیغام بھیجوایا گیا تھا کہ آپ سیاستی سرگرمیوں سے پرہیز کریں جعبے چہدری نے کہا کہ جنرح آسی ملک اپنے کام سے غرض رکھنے والے شخص ہیں یہ جنرح ندیم کے مقابلے میں بہتر طریقے سے کام کریں گے اور بہرانوں پر قابو پا لیں گے اس وقت عمران خان کا ایشو سپریم کورٹ پارلیمنٹ پاکستان کے خلاف بیانیاں سب کو کنٹرول کرنا پڑے گا جنرح آسی ملک کو سب کچھ کرنا پڑے گا جنرح آسی مونیر ہوں یا پھر جنرح آسی ملک دونوں ہی سورڈ آف آنر ہیں جو بھی کام کریں گے سامنے آ کر نہیں کریں گے اگلے چھے مہینے میں پاکستان میں بہت ساری تبدیلیاں نظر آئیں گی